ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج جو ہے ہمارا فرنٹ اینڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ پہ ہمارا لاس لیکچر ہے تو آج ہمارا فرنٹ اینڈ ختم ہو جائے گے اس کے بعد ہم اس کے بیک انڈ کی جانے میں ہو جائیں گے جس میں ہمارا لوکل ڈیٹا بیسیز دیکھیں گے کلاوڈ سٹور دیکھیں گے اور اپی آئی اس کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس کے مارڈل کلاسیز کو ہم کس طرح بنائیں گے یہ سارا کچھ دیکھیں گے اس کے بعد تو فرنٹ اینڈ پہ آج ہمارا یہ لاس لیکچر ہے فلیٹر کے اندر تو لاس لیکچر میں ہم نے کچھ اس طرح کے تین سے تین یہ چیزیں بنائی تین اس طرح کی سٹائل بنائی تھی اور یہ ایک بنایا تھا اور بارٹم نیوگیشن باہر ہم نے بنائی تو اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس کو نیوگیٹ ہم کس طرح کر سکتے تو آج کی جو لاس لیکچر اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایک سکرین سے دوسری سکرین کا ہم ڈیٹا کیس طرح پاس کریں گے جس طرح کی یہ ایمیج پاس ہوئی ہے اور کچھ اس طرح کا دیزائن ہم بنانے کی کوشش کریں گے تو دیزائن ہم اس طرح کا بنائیں گے اور اس کے بعد ہمارا آج کا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا جس میں ہماری پیٹ شاپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کا کوٹ جو ہے آپ لوگوں کو آبیلیبل ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں جن لوگوں نے میرا چینل نہیں سسکرائب کیا وہ کانی سسکرائب کر دیں اور اس کے بعد پایتن کی ہماری سیری سٹارٹ ہو رہی ہے جس میں آپ کو ایڈوانس لیبل کی پایتن تک سکھایا جائے گا جس کے اندر آپ کو چیزیں انکریپٹ کرنا سکھائی جائیں گے اور ان کو کس طرح کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں وہ دکھایا جائے گا تو کوئیٹی جو ہے میں ہمارا جو ایمولیٹر ہمیں وہ رن کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑی سا مسئلہ نہ ہو اور پرانے کوڈ کو ہم ایک دفع ایک دفع کر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کرتا تھا اور اس کو میں تھوڑا سا ہو سکے تو میں اس کو میں ایکسپلین کر دوں گا اور آفٹر ایکسپلینیشن تو اس کو میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں کوڈ ڈرننگ یہ ایک دفعہ یہ ایکسیگیوٹ ہو جائے ہمارے پریگیس اپلیکیشن تو پھر اس کو آگے ہم کانٹینیو کر دیں گے شیر ایکسپلینو کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے سکرین کی راوڈنگ ہوگی ہے راوڈنگ ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ٹیپ کر رہا ہوں کچھ بھی چیز پرفارم نہیں ہو رہی یہاں پہ میں ٹیپ کر رہا ہوں کچھ بھی یہ پرفارم نہیں ہو رہا تو دیکھیں یہ کہ جب ہم اس سکرین کو ہمیں ٹیپ کریں تو ہماری جو ہے نیمیگیٹ کریں ایک اگلی سکرین پہ اس کے لیے سب سے پہلے مجھے ایک ڈیٹیل سکرین کا ایک فائل ڈائریکٹری بناتا ہوں ڈیٹیل سکرین اور اس کے بعد میں اس کا فائل کا نام بھی یہاں پہ ہی سیم رکھ دوں گا یہاں پہ وہی سیم ٹرادیشنل ایمپورٹ فلٹر میٹیریل جو کام ہم کرتے ہیں اور یہاں پہ میں سٹیٹلیس بیجٹ بناوں گا جس کا نام ہوگا ٹیٹیل سکرین اور یہاں پہ ایزا ہمارا روایت جس طرح ہم یوز کرتے تھے سکیفرٹ جو ہے میں وہ ریٹرن کر دوں گا اور یہاں پہ میں ایپ بار تو یہاں پہ ہماری اس میں دیکھیں تو یہاں بھی صرف سیمپل ایک یہ آئیکر ہے تو اس کے دو طریقے ہم دو طریقوں سے اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم ایپ بار کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں اور دوسرا ہم اس ٹیک یوز کر لیں میں اس ٹیک کو پریفر نہیں کرتا کیونکہ اس کا تھوڑا سا ہے جب سکرین کے لے اوٹ چینڈ ہوتا تھا تو تھوڑا سا اس کا ایش ہوا جاتا ہے تو میں یہاں پہ ایک ایپ بار کول کر لوں گا اور پہلے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایپ بار کو ہم ٹرانسپیرنٹ کس طرح کرتے ہیں یہ ہماری ایپ بار ہے اور یہاں پہ اس میں ہم بیکرنڈ کلر ہم دے سکتے ہیں اور اس کو میں دوں گا کلرز ڈاٹ ٹرانسپیرنٹ تو یہ کیا کر دے گا اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دے گا اب ہمارے لیڈنگ پہ بھی وہ جس طرح یہ والا بیک کا ہے اس کے لئے ہم مجھے ایک چاہیے ہوگا لیڈنگ اس کے لئے اس کی پروپٹی ہے لیڈنگ جو ایک ویڈٹ ایکسپٹ کرتی ہے تو لیڈنگ اور لیڈنگ کے بعد میں دوں گا ایک سرکل سرکل ایفٹار اور اس کا میں بیک اینڈ جو کلر دوں گا وہ کلر ڈاٹ ویڈ دوں گا ویڈ دینے کے بعد میں کونسٹ کر دوں گا یہ سٹیٹیک ہے چائل میں آ جائے گا ہمارے پاس آئیکن آئیکن ڈاٹ ایرو بیک تو اس کو اب ہم نے اس سکرین پہ نیویگیٹ ہونا ہے تو میں نیویگیٹ کرنے کا طریقہ بتا ہوں مین سکرین کے اندر یہ ہم ڈسپلے پیٹ لسٹ یوز کر رہے تھے اس کو میں کنٹرول بھی کرتا ہوں تو ہم اس سکرین پہ بھی ہم اس فائل پہ چلے جائیں گے میں اس کو زومین کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ لسٹ کلیپ ریکٹ اور یہ لسٹ ٹائل ہے ٹھیک ہے تو لسٹ ٹائل ہے اور اس کے اندر جو ہے میں وہ دوں گا ہم اس کا فنکشن پر فارم کریں گے تو یہ ایک وائٹ ٹائپ کا فنکشن ہوگا جس کے اندر ہم پر فائل پر فارم کریں گے وائٹ اس کا میں نام رکھیں تو ڈیٹیل سکرین اور جب ہم نے گیٹ اکسی یوز کر رہے ہوں گے تو ہم نے ایک سکرین سے دوسری سکرین میں نیبیگیٹ کرنے کے لیے ہم گیٹ ڈاٹ ٹو کرتے ہیں یا گیٹ ڈاٹ آف کرتے ہیں تو میں گیٹ ڈاٹ ٹو کروں گا تاکہ ہم نے پریویس سکرین پہ اندر ہم دینائمکلی پیچھے پریویس سکرین پہ بھی آسکیں تو یہ ایک انانونیمسس کا فنکشن ہوگا لینڈا اکسپریشن کے ساتھ میں وہ والا فنکشن پر فارم کروں گا اب یہاں پہ سمپری اس سکرین کا نام بھی دے سکتے ہیں میں اس کو کونسٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا بھی کنسٹرکٹر کونسٹ ہے لیکن یہ بال میں کونسٹ ریموو ہو جائے کر ڈیٹیل سکتی ہیں اور کی اور یہاں پہ میں کی جو ہے وہ میں پاس کر دوں گا تو یہاں پہ اس کے اندر ہمارے پاس ہونٹ اپس کا فنکشن اور اس کے اندر میں اس کو ہمارے جو فنکشن اس کا میں ریفرنس پانس کر دوں گا ڈیٹیل سکرین ڈیٹیل سکرین کا ہمارا جو ہے ریفرنس وہ پاس ہو جائے گا تو اس کو میں ایکزیگیوٹ کرتا ہوں اور دوبارہ ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل سکرین پہ نیوگیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ڈیٹیل سکرین پہ تو نیوگیٹ ہو رہا ہے لیکن یہ ہمارا سلکر افتار جو ہے وہ بہت بڑا ہے اس کو ہم چھوٹا کرتے ہیں اور چھوٹا کرنے کیلئے اس کا ایک اچھا سا طریقہ اس کو ہم ریپ کر دیں گے سائزڈ باکس میں اس کی میں ویٹس دے دوں گا ڈیٹیل سکرین پہ 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 ہم پہ پہ کھوٹا کر دیں گے ہے تو خور سے لوڈ کر کے دیکھتا ہوں آپ کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ دیکھتے ہیں یہاں پہ میں ریڈیس دیتا ہوں ریڈیس 10 دیکھتے ہیں یہاں اس کا موپا ہے یہاں ویڈیس شو ویڈیس شو سائیز باکس اس کو میں 10 io کر دیکھوں صحیب اوکے سائز باکس میں کام کر رہا ہے اس کو میں ریڈیس کر دوں let me check now مجھول کیوں جیس اسی بیک رانگ کلور مینمیمم اور فارگرانڈ اگر آئر ہے یہاں کچھ فنکشن ہے بیک رانگیمج ہے فارگرانڈ کلور نہیں ہے اس کو پیڈنگ ہزا راب کر دیکھتے اور اس کو پیڈنگ دوں گا میں ٹونٹی کی جی پیڈنگ میں ہمارا یہ کام کر رہا ہے تو میں کانسٹ کو ریموو کر کے یہاں پہ میں اس کو کانسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے کہ میں پیڈنگ تھارٹی کے لیے کہ دیکھتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو سائز بگرہ سیپ نہیں کیا کچھ نہ کچھ ہمارا اس طرح نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہمارا تھوڑا سا سائے آ رہا ہے یہ سائے کو ابھی ہم تھوڑی جیل میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ریموو کرتے ہیں پہلے یہاں پہ اپ آ رہا ہے اور یہاں پہ ہمیں چاہیے باڈی اور باڈی کے اندر ہمیں چاہیے کنٹینر سب سے پہلے ہم لیں گے سنگل چائلڈ سکرول ویو سنگل چائلڈ سکرول ویو تاکہ ہماری سکرین کا جو ہے وہ لے اور وہ نہ خراب ہو اور اس کے اندر ایک چائلڈ ہوتا ہے اور چائلڈ کے اندر ہم ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے ہم پاس کر سکتے تو اس کے اندر ہم دو چیزیں پاس کریں گے کنٹینر لے لیا اور کنٹینر کے پہ میں اس امنہ کنٹینر کے پہ Within میں چیزیں گیے امیج اور امیج کا پار دے دیں گے ایسٹ امیج ایک دفعہ ہمیں جس ٹیسٹنگ کے لئے جو ہے میں یہاں سے ایسٹس میں سے ہمارے یا میں یہاں سے سکرین سے ہی پاس کرتا ہوں ڈیٹا تاکہ آپ لوگ کو بھی پتا چلیں فائنل سٹرینگ آئی ایم جی آئی ایم جی رکھتا ہوں اور یہاں پہ میں نیمڈ کر سٹرکٹر چاہیے میں وہ پاس کروں گا دسٹورٹ آئی ایم جی تو کوئی ایک رفالٹ ویلیو چاہیے ہوگی تو بوس کو میں یہ دے روں گا ایمٹی سٹرینگ اور یہاں پہ میں کیا پاس کر رہوں گا آئی ایم جی تو یہ کانسٹ ہے تو کانسٹ ریوب کر دیں گے تو یہاں بھی یہ آ جائے گا ڈیکوریشن ایمیچ بہتار ہے ریڈیس گریپ شیپ نہیں یہاں پہ نہیں یہاں پہ فٹ باکس فٹ ڈاٹ فل ڈاٹ فل کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کس طرح ڈسپلی میں ہوگا ایک تو ہمارے یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کیونکہ ایمیج ہے یہ ہمیں لازمی چاہیے ہوگی جس کے ساتھ میں ریکوائیڈ کیوئرڈ لگا دوں گا تو وہ بہتار ہے کہ اگر ریکوائیڈ ہے تو پھر اس کو ڈیفالٹ ویلی دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں یہاں پہ کامن ویڈس جہاں پہ ہم نے ڈسپلیڈ آف اور یہ ڈاک کارڈ یہاں پہ یہ ہمیں ڈسپلیڈ آف اور یہ ڈاک کارڈ ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ڈاٹ آئی ایم جی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کچھ پاس نہیں کیا تو یہاں پہ اب ہم جو پاس کریں گے وہ جو ہمارا ایمیج ہے ایمیج یو آرہ ہم وہ پاس کریں گے let me check a value of null can't be assigned to the parameter type of string constructor just a second we're in store issue okay تو اس کو ایک ہی ہے شاہر ہم کیا کریں گے default value جائے گے دیکھیں جیس چیز نہیں perform کر رہی a value of null can't be assigned to the parameter type of string وہ بہت ہے کہ assign اس کو کچھ value default value چاہیے ہوتی ہے مجھے ڈاک کے کوئی نپوئی چلے اس کا ہی رہتنا تم لے لیتے ہیں ٹھیک میں چاہے یو خْباش وچاچ گناتے ہیں چاہی مجھے Britt کل خس جو ہے کونسٹ کنسٹرکٹر اوکے پھر سکرین آپ کا دردہ کونسٹ ریگو کرتے ہیں ہمارا کونسٹ کنسٹرکٹر ہوجائے گا اور ہمارا کس طرح ہوجائے گا تو ایشو ہمارا جو ہے وہ ریڈال ہو چکے ہیں اب میں اس کو ایکسی کر کے دیکھتا ہوں اب یہ ہمارا کس طرح ہوگا باکی میں نے اس کی ہائی ٹویٹس نہیں ڈیفائن کی ہو پھولی مجھے کرنی پڑے گی ہاں کرنی پڑے گی ڈیٹیل سکرین اوکے کنٹینر ہے اور کنٹینر کے باہد کنسٹرینٹس باکس کنسٹرینٹس ڈوٹ اکسٹرینٹ اور اس کی ویٹس ہو جائے گی دوسرینٹس ڈیٹس 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 ہم پہلے کھارڈ کوٹیر جو ہے میں یہ دیکھتا ہوں 300 بھائی 300 بھائی اور ٹری نوٹ اوکے یہ آگے یہ ماشاءاللہ یادہ سا ڈوگ آگے لیکن اس کو باب ثوڑا سا اور پیارا کریں گے سب سے پہلے میں یہاں پہ اس کی ویرس دوں گا کانسٹ کو ریموف کرتے ہوگے میڈیا کیوری ڈ ڈ کیوں اور اسی لائن کو میں کوپی کریں یا زیادہ بھائی کرنمو ہمارے so یاو یا ڈ ڈی ڈ honey ڈ اگر دیکھا جاتا ہے جتنی ہائٹ تو اتنی ہائٹ بھی لے لیا اور اس کے یہاں پہ ہائٹ ہم اس کی تھوڑی سی کم کریں گے یہاں پہ میں اس کی ہائٹ 3 دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں 3 تھوڑی سی زیادہ ہوگی میں اس کو 1.5 ہاف کر دیتا ہوں اس کی ہائٹ کیونکہ نیچے ہم نے وہ باٹم والا بھی لگا رہا ہے ہماری اتنی ہائٹ ہوگی ہے لیکن ہماری ایمیج کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ اس طرح ہے وہ اوپر کی جانبی موو ہوگا لیکن یہاں سے ایسا کوئی چکر نہیں ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم کس طرح پر فارم کریں گے اوکے تو ایپ بار کو جی ایپ بار ہے اور اس کا لیڈنگ ہے بیکرانڈ کلر میں نے اوکے یہ سرکل افٹار تو میں اس کو لیڈنگ ہوں بیکرانڈ کلر ڈار ٹرانسپیٹڈ کر دیا تھا لیکن 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 کیا کہ یہ ایک تو یہ ہوسٹ آٹ ہی آنسے رہی ہے سیکنڈلی یہ جو ہے یہ ہماری ایپ بار ویسے یہ بلیک بلیک نظر آ رہی کچھ اور نہیں اس کو سمپلی پہلے میں ایلیویشن کر دوں گا سیرو وہ ہماری بلیک بلیک جو چیزیں وہ اینڈ ہو جائے گی وہ بلیک بلیک تو اینڈ ہو گی لیکن وائٹ وائٹ ہے اور سکری یہ ہماری نیچے ہے اس کو کس طرح پر فارم کریں گے ہمارے سکیفرڈ کے اندر جو ہے ایک اکسٹینٹ یہاں پہ اب سرچ کریں اس کو ٹرؤ کرنا ہے ہم نے اس کو ٹرؤ کرنا ہے بی tefal یہ فارس ہوتی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ٹرؤ کرنا ہے تو یہ ٹرؤ کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا ہمارے یہ بہائنڈ یپ بار کیا ہو جائے گی ایکسٹینٹ ہو جائے گی جی تو یہ کیا ہو جائے گا ہماری ایمیج اوپر کی طرف مو ہو جائے گی اور یہ جو ہماری باڈی ہے یہ باڈی اس کے ایپ باہر کے پیچھے تک چلی جائے گی تو یہاں بھی آپ کو کچھ آئیکن مگر ایڈ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ بالکل ہمارا اس جیسا نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ کنٹینر ہے اور کنٹینر یہ سنگل چل سکرول کیوں اور یہ وغیرہ ہم نے یوز کیا ہوگا تو اس کے اندر میں ایک چیز اور یوز کروں گا اس کو ریپ کر دوں گا کولم کے اندر کیونکہ کولم میں ہم دیکھا تھا ایک چیز اور اس کے نیچے 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 ایک کولم کے اندر ہم سیکوئس میں چلتے ہیں تو یہ یہ والا کام ہو گیا ہمارا اس کے بعد مجھے ایک نیچے جو ہے ایک باٹم شیٹ یعنی وہ جس طرح ہمارا دکھایا ہوگا ہے اس طرح اگر ہمیں کچھ بنانا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا باٹم شیٹ تو اب ہم اپنی جو ہے ایک پیاری سی اچھی سی باٹم شیٹ بنائیں گے اور باٹم شیٹ کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک میتھر بنانا بڑے نمی اس کا نام رکھوں گا باٹم شیٹ باٹم شیٹ یا کسٹم شو موجود باٹم شیٹ تو اس کوہ کونٹکگ سٹ چھ ہی ہوتا جو ہم کونٹک ڈسیسکو کو کونٹیکird اس کو کونٹیکس چاہیے ہوگا میں کونٹیکس پاس کر دیتا ہوں کونٹیکسٹ اور اس کو ایک بیلڈر چاہیے ہوتے ہیں ایک سنگل میں اس کو بیلڈر ریموو کر کے اس کو میں سیٹ کرتا ہوں یہ مہتر بہت اچھے لگتا ہے وہ ساری بریکٹس پر لگا کے سیٹ کر کے دیتا ہوتے ہیں یہ بیوٹی آف انڈیلی ہے مائٹ بھی دوسرا بھی وہ دیتے ہوں گے مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے اس کا وی ایس کوڈ کا وی ایس کوڈ کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے اتر وائز میں اس کا بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا لیکن یہ مجھے اس کی بیوٹی اچھی لگتی ہے اوکے تو یہ شو موڈل بوٹم شیٹ ہے اور ریٹرن میں یہاں پہ میں پاس کر دوں گا ڈراغ ایبل سکراغ ایبل بوٹم شیٹ یہاں پہ ہوئے ہیں ڈراغ ایبل سکراغ ایبل شیٹ اس کو بھی ایک بیلدر چاہیے ہوتا ہے تو اس کو ہم یہ ایبل سکراغ ایبل شیٹ اس کو میں یہاں پہ ایک بیٹ ٹھیک کنٹرول اور یہاں پہ یہ ہم اس کا سی وی کولن نبا دوں تو اس چل جائے گا میں کنٹرول والٹ ال کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا اچھی طریقے سے نظر آجائے اور ریٹرن میں یہاں پہ میں ایک پاس کروں گا کنٹینر اور کنٹینر کے کنٹینر اور اس کے چائلڈ کے اندر میں بھی سیٹ کر دیتا ہوں ٹیکسٹ اس کو میں کونسٹ رکھتا ہوں اچھے وہ کونسٹ رموز کر دیں کوئی بات نہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ یہ کنٹینر بھئیہ تو آپ تو ہو جائیں زرہ کلوز اور یہاں پہ ہم شو کریں گے کسٹم بوٹم شیٹ اور اس کو کونٹیکس میں پاس کر دی ہے اب اس کو میں زرہ ڈی لوڈ کر کے دیکھتے ہیں کس طرح نظر آتی ہے جی تو نیفکیٹ کرنے کا ٹائم آگے اور یہ ہمیں ایڈر دیکھنے کو مل گیا ہے سیٹ سٹیٹ اور اس طرح کا کچھ ہے ہا سکتا ہے i can understand where is container اور یہ ہمارا رہا کنٹینر یہ سائز کا یشو ہے میں اس کا سائز ذرا 3 کر کے دیکھوں کمارا ہے چلا جائے اوکے فیلد لائن it is debug locked is not true سی آسو ڈی بگ لوڈ کیا ہوتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں بتا چلے دیکھتے ہیں اور ریلوٹ ڈیکوریشن ٹھیک ہے اور یہ بوٹم شیٹ ہے یہ ہمارا ٹیکسٹ آگے ٹھیک ہے اوکے سب سے پہلے میں بھی رہا ہوں میکسیمم چائلڈ اور مینیمم چائلڈ میکسیمم چائلڈ میں اس کو 0.5 دے کے دیکھوں کیوں ہوتا ہے اور ریلوڈ کر کے دیکھتے ہیں background color barrier color enable drag scrolled shape shape dragable scrollable sheet dot initial child less than equal to maximum child okay 3 maximum child ڈیکı мал 0 0 0 0 0 0 مجھے ایشو مجھے ایشو ہمارے چائلز ہمارے چائلز سیٹ کر کے دیکھتے ہوں اگر یہ تو ایشو نہیں کر رہے تو یہ جو ہے ہماری باطم شیٹ تو ٹھیک ہے پرکنگ میں آگئی ہے سٹیٹ اور مارکڈ ڈیورنگ ویلٹ یعنی جب بیلڈ ہو رہا ہوتا ہے آپ اس ٹائم کاؤل کر رہے ہیں اچھے لیمی چیک اس کو میں کر رہا ہوں ایک دفعہ ریموٹ کر کے دیکھوں کومیٹ آؤٹ کر کے ریلوڈ کرتا ہوں پھر دیکھتے ہمارے شرز آل ہوتا ہے یہ لیے تو اب کیا ارر آرہا ہے جی لیمی ہوت ریلوڈ تو اب ہمارا ایشیو جو ہے وہ ریلوڈ ہو چکا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں ہم نے جی سے وہ کس طرح ہم پر فارم کریں گے باطم شیٹ باطم شیٹ یہ باطم شیٹ تو ڈرگ بل ہے اس کو ہم نے ڈرگ بل نہیں کرنا تو یہاں پہ میں سمپلی ایک کنٹینر لے لیتا ہوں جس ٹیکنڈ یہاں پہ باطم شیٹ ہی ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اس کا کانٹیکسٹ ہم نے اس کا اس طرح بنانا ہے میں بھی یہاں پہ میں ریپ ہی اس کر کے لیے جی یہ سکرین پہ مارا آج تو چکے اس کو دیکھتے ہیں ہمارے ایرو اس کون کون سے آ رہی ہے ٹرائگ بل 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 ٹرائ لیکن میں اگل کو امید باطم شیٹ کو رموٹ کروں اور یہاں پر میں ربکھوں ایک چائلڈ آسکر یہاں پر اگل کو ٹیکسٹ اس کو میں زیرہ ہارٹری لوڈ کرتا ہوں اگر فکس چیلو ڈولے انیشیلائز ٹھیک ہو گیا ہے muito اگر فکسے چیلوum مرورگ بہترین based on of喔 ریلوڈ کرکے دیکھتا ہوں where's the issue where's the issue where's the issue okay کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی اور سلوشن ہم دیکھتے ہیں اس کا اور سلوشن کون سا ہے جو ہم پرفارم کر سکتے ہیں اچھلی میں یہ کسی پٹن پر میرے قلب میں پرفارم ہوتی ہے تو ابھی میں اس کو بڑا ریلوڈ کرکے چیک کرتا ہوں ایک سکتے ہیں اکی تو ایک دفعہ میج کو دیکھیں ٹھیک ہے وہ ہلکہ سا ذرا سا اوپر ہے تو اس چیز کو ہم ایک دفعہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں اس راؤنڈ اس کے کارنر ذرا سے راؤنڈ ہے اس کے بھی اور اس کے بھی ہم وہ دونوں راؤنڈ کر کے دیکھ لیں گے جسٹ دوگ کے سٹیٹ ہے اور نیچے جو ہے ہمارا ٹھیک ہے وہ بالکل لائٹ سے جو ہے نا وہ کارنر راؤنڈ سے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ باٹم شیٹ کو ڈیموو کر دیتا ہوں کنٹینر سنگل جل سپرون بیو اور بیرزر ڈاکر باکس ڈیقوریشن ڈیمیج اس کو میں ایک دفعہ ڈیموو کر دیتا ہوں جو یہ ہم کسی اور چیز میں کسی اور دن کسی اور جگہ پر پروفارک کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک لے لیتا ہوں کنٹینر اور کنٹینر کے بعد میں اس کو دے دیتا ہوں چائلڈ اور چائلڈ کے اندر میں ایک لے لیتا ہوں لسٹائل لسٹائل ہے اور لسٹائل کے اندر ہمارے پاس ٹائٹل ہے اور ٹائٹل کے اندر ہمارے پاس ٹیکس ٹائٹل کے اندر ہمارے پاس کچھ لکھا ہوا ہے وہی جو سیم ہمارا ٹیکس پیچھے سے آئے گا ہم وہی پاس کرتے ہیں جسٹ او سیکنڈ میں دارا اس کو جو سٹائٹلیس میں نے کیا اس کو میں دارا سٹائٹ فل کا سٹائٹلیس دوبارہ بنا لو کیونکہ سٹائٹ فل یہاں پہ میرے مطابق کوئی ایسی 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 نیڈ نہیں اس چیز کی اوکے تو یہ ہمارا سٹائٹلیس ہو گئے اور یہ بوٹم شیٹ کو میں ریموو کر دیتا ہوں اور یہ ہماری بوٹم شیٹ بھی یہاں پہ ریمووڈ ہوگی اور یہاں پہ میں ہمارا جو آپ کال کروں گا کانٹینر اور کانٹینر کے اندر چائلڈ ہے اور چائلڈ کے اندر تیکسٹ ہے چائلڈ اور یہاں پہ میں لسٹ ٹائل لسٹ ٹائل لے لوں گا اور اس کے آگے کچھ ہے ٹائٹل ہے دیتا ٹائٹل ٹائٹل کیا آگے méھ ٹیکس ٹکھ اکہ ہے اور وہ ہمارا پیچھے سے ٹائے گا ڈو ٹائٹل سب ٹائٹل پرائیس یہ تین چار چیزیں ہیں اب ان کو ہم تیٹ کرتے ہیں ڈیسٹورٹ ٹائٹل ڈیفالٹ میں اس کوئی بھی کی دوں گا ڈیسٹورٹ پرائیس اور پرائیس ہماری ٹپل میں ہوگی پرائیس ٹپل میں ہو جائے گی ڈیسٹورٹ اور کیا رہ گیا ہمارا سب ٹائٹل ہو جائے گا ڈیسٹورٹ ٹائٹل سب ٹائٹل پرائیس ٹھئی گئی ہے تینوں چیزیں ہو جائیں گی اوکی تو یہاں پر میں ٹیچس میں پاس کر دوں گا ٹائٹل سب ٹائٹل آجیں ٹائٹل پرائیس ٹائٹس ٹائٹل سب ٹائٹل اور یہاں پر میں پاس کر دوں گا ٹائٹل سب تائٹل اور لیڈنگ لیڈنگ نے ایک اور ترلیگ ترلیگ میں میں تیکس پاس کروں گا اور اس میں ایتر پاس backslash dollar اور یہاں ساتھ میں پھر dollar اور میں پرائز پاس کروں گا اوکی تو یہاں پر بھی رسٹوق سکرین اور یہاں پر میں سیم وہی چیزیں جو ہے میں پاس کر دوں گا price price just a second details to screen ٹھیک ہے okay title title subtitle price price اور اس کو کنٹرول آل ٹائل کر کے ایک اچھی بیو میں دے لیاتے ہیں اور اس کو میں ہاورٹ ریلوٹ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے باست کنٹرول ہوجہاں تو یہ دیکھیں ہمارے باست ہواانہ ٹاغ اور سیم ایدٹو سیل کی طرح لکھا ہوا آگئے ٹھیک ہے تو یہ ہم ان کو سوڑا سا سٹائلنگ کرتے ہیں مجھے یہ ڈیل سکرین ہے یہ ہمارا مانوروک تھوڑا سا بڑا ہوگی اس کو میں پرونٹی تک لے جاتا ہوں اور اس کو روبرٹوں کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اچھے ہمارا مانوروک بڑا ہوگیا ہے اور یہاں پر میں پرائز ڈیس , سٹائل , گوگل , فونٹ , سٹ اوٹ , لیٹو ہی گا ب گیا ہوں اور میں چیک ہوں . سٹ کچھ دو کر دکھتے ہیں تو یہ کسٹ تیمہ اللہ ہوتا ہے اس کے نیچے ہم لوگ ایک تیسری لائنز بھی ہم ایڈ کر سکتے لیکن ایسے اچھ میں قویقلی اس کو میں فنش کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے یہ ہے کیونکہ چائلڈ ہے اور اس میں لسٹ آئے لے اس کو میں ریپ کر دوں گا ایک کولم کے اندر اور کیونکہ کولم میں ملٹیپل چیزیں جو ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں کوئی شروع نہیں نہیں کوئی شروع نہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ایک پیارا سا ٹیکس لوں گا جہاں پہ لکھوں گا about style google font. آہاں بھر بھی کر لیتا ہوں اور اس کا font size میں بھی دیتا ہوں 30 30 ہے font weight font weight font weight 70 یہ بھی ایک طرح سے وڑی ہوتا ہے اور کلر اسے لیے کلر سٹارٹ اور بلو میں یہاں پہ میں ہائیلائٹ کروں گا تو یہاں پہ مجھے ڈیفرنٹ کلر مل جائے جن میں کوئی ڈارپ سا بلو کلر دیکھ لیتے ہیں آہاں یہ ایک کلر انڈیگو 800 کرتے ہیں ٹھیک ہے let me halt reload it and see about یہ سینٹر میں آگیا ہمیں سینٹر میں نہیں کرنا بھی اس کو میں cross axis alignment dot start کر دوں گا تو یہ start میں چلا جائے گا یہ تیکس پہ ہمارا ہم یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ ہمارا کولم کا یہ جو ہے values میں کہاں سے start ہو ٹھیک ہے تو یہ بلکل start میں ہے اس کو میں تھوڑی see padding کے اندر wrap کر دوں گا اور only اور یہاں سے میں دے دوں گا left stand left side میں تھوڑے move ہو جائے گا تو یہ ہمارا about آ جائے گا about میں ہمارے پاس سے کیا رہ گئے اوکے ایک بٹن ہے اور ایک نیچے about اور show more show more کے نہیں ہمیں ایک dependency ہم وہ use کر سکتے ہیں اور about میں میں کچھ description dummy text وہ ہمیں لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے میں just simply text لکھوں گا اور اس کو میں bottom سے padding دے گوں تاکہ نیچے bottom 10 یہاں پہ میں text pass کروں گا اور text sorry یہاں پہ نہیں padding سے بھائے ٹھیک ہے یہاں پہ میں کچھ پاس سے ڈینامکال لی لکھوں feedback selection feedback selection feedback selection آپ چون 께 آپ چون کریں آپ ہمارا ہوں ساری اس کو میں کلور سٹوڈ بلہ کر دیتا ہوں ساتلی ایویویوال اور اس کے بعد میں میں میری لوڈ ٹھیک ہے ہمارا کام ہو گیا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے مجھ پہنے و کے پیر اس کولم کولم کو میں جا رہا ہوں مجھ پہنچاmm لیسٹ بیو میں اور اس کے لیے اس کو کچھ نہیں چاہیے کہ میں ہوتیل پوجیشوں تھی نہیں ہوگا ہمیں ہوتیل ہو گیا ہوتیل ہو ہوتیل ہو ہوتیل ہو مجھے یہی لیکن مجھے لیکن مجھے لیکن مجھے لیکن نائج اگر اس کو میں کمپلیٹلی ایک دفعہ ہوت ری سٹارٹ کرتا ہوں اوکے میں اس کو اس طرح کرتا ہوں یہاں پہ میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں کونڈھا ہوں کونڈھا ہوں کونڈھا ہوں کونڈھا ہوں کونڈھا ہوں یہاں پہ میں لسٹ بھی یوز کروں گا اس کو وہ گورہ ریموڈ بازال جو سیسری ٹھئی گئے جو جمور کر دیئے شرینک ریپ اس کو میں کر دوں گا ٹیو اب نگرہ اس کو ہاٹ ریلوڈ کرتے ہوں میرے ایشو ریلوڈ آئے گا اوکے تو بلکل ہمیں ایشو کیوں ہو آئے گا آ رہا ہے سائسٹ باکس اور اس کی ہائٹ میں دیتا ہوں سائسٹی دیکھے دیکھتے ہوں اب ہم اس کو ہاٹ ریلوڈ کروں کیونکہ وہ ایک اس کے اندر تھا اس لیے وہ تھوڑا سابنے سکروڈ ہوگا تھا اس کا میشہ رینگ ریپ دارا ریموڈ کروں اس مہتم پڑھیں اشہ کے غرم میں ہے ٹھیک ہے لگن ایشو ہے ہمیں ایشو ایشو کو ریزول کرنا ہے ہر سورت موسیقی 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 یہ ایسو ہے کیوں یہ درگ بلنی اور اس کو نیوڑا آئیتی سٹو میں ٹوانڈرڈ کر کے دیکھیں اب دیتے ہیں کہ ہماراییشو ریزول ہوتا ہے ہماراییشو ریزول ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ ہماراییشو ریزول ہو گیا اور اب آؤٹ کے بعد یہاں پہ یہاں پہ میں نے سائز وہ ہائٹ 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 یہاں پہ سائٹ بوکسٹ یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ مجھے ایک چائز چاہیے اور اس کی ہائٹ ہائٹ میں کر دوں گا سکسٹی اناس ہے میرے خیال میں اور یہاں پہ میں دے دوں گا وہ ہی لسٹائل ٹائٹل 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 کی بجائے میں اس کو یہاں پہ دے دیتا ہوں ایلیویٹڈ بٹن دے دیتا ہوں ٹائٹل 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 اور یہاں پہ میں ٹیکسٹ کر دوں گا ٹیکسٹ ہوگا ٹائٹل 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 اوک بائے نہ ہوئے یہ 60 بہت ہے بڑے اس کو چھوڑا سچوڑا کھلیں کونٹی 40 کار دیتے 40 بلکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو پیڈن کے اندر ہم ریپ کر دیں گے پیڈن ڈاڈ 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 ڈ ڈاڈ 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 ڈا ل تو یہ تو میں نے اس کو ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو بیڈنگ اور یہ میں نے کر دیا تھا سارا لیکن let me check یہاں پہ میں اس کو پہلے نا کنٹینر باکس کنٹینر میں ریپ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو کلر دیکھتا ہوں کلر سٹوٹ ہاں تاکہ ہم نے چیزیں کو پتا چل جائے ٹھیک ہے میں اس کو ہائٹ ہم اس کی یہاں پہ ڈینایمکل سٹ کرتے ہیں چیزیں کو پہلے چیزیں کو پہلے اوپر والی یہ جو لیس پیس ہے یہ ہم نے جو موکر نہیں ہے تو موڈ کنسٹرین ٹاوکر نہیں یہاں پہ نہیں سؤال ڈیسٹرین ٹاوکر نظر versoگر واقلية ڈیسٹرین ٹیٹرین ٹاوکر نظر موڈ کنسٹرین ٹاوکر نظر اور موڈ کنسٹرین ٹاوکر نظر یہ ایک اچھی پروپٹی ایٹم اکسٹینٹ پیڈنگ میں یہاں پہ 0 دے دوں گا پیڈنگٹ سٹ där ہیٹ رکھلے سٹرر پیڈنگٹ سٹ د ہے خود اٹھر دح خیلے جیسے پیڈنگٹو اس کو میں کلرز کو در آئید کرتا کہ یہ تھوڑا سا اچھا لگے ہمیں تو یہ ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے اس کو تھوڑے سے رونڈ کارنر کرنے ہیں تو ہم یہاں پر ڈیکوریشن ووکس ڈیکوریشن اور اس کے اندر آ جائیں گے اور شیپ border border radius dot only اب یہاں پر bottom top left round rectangle border dot okay round rectangle border اور یہاں پر border radius uh let me check 9 on x adjuster check in check یا ملت کیا کرتے ہیں radius radius ریڈیا سٹور سلکر 20 ٹاپ رائٹ اور یہ میں 20 ہو جائے اور اس کو میں سیٹ کرتا ہوں کانسٹ یہ راؤنڈ ہو گیا لیکن ابھی نظر نہیں آئیں گے نظر کیوں نہیں آئیں گے میں اس کو بھی بتاتا ہوں سکیفٹ اور یہاں پہ میں بیک راؤنڈ کلر ٹرانسپیرنٹ کرتا ہوں ہے تو کیا ہوتا ہوں ڈیک اکی 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 انٹرسٹرینڈیٹ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ بلیک ہوگیا اکی اکی بوکس ڈیکوریشن کے انڈر ہم دے سکتے ہیں کلر colors.white اوکے تو یہ ہمارا کچھ نہ کچھ اس طرح نظر آ رہی یہاں پہ یہ ہلکا سا مائنر سا ہے وہ جس طرح میں چاہتا تھا لیکن یہ اس طرح perform نہیں ہوا تو اگر یہ اس طرح perform ہو جاتا تو ہمارا یہ بڑا ایشو بھی resolve ہو جانا تھا لیکن اینیویز یہ ہم نیکس کسی لیکچر میں ہے جو ہم کسی طرح ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ ہم کس طرح کریں گے let me check یہاں پہ on tap کے اوپر جو ہم نیوگیر تو بیک سکرین کر سکتے ہیں وہ ایسے ایسے کچھ ایشو نہیں تو آج کی دے میں میں اس کو ایسے نیچے سے تھوڑا سوڑا 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 نہیں there's the image 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 bottom سے بھی اس کو اس طرح سے میرے تم راؤنڈ کر سکتے ہیں لیکن basically جو مین چیز جو ہم نے basically ہمارا design سیکھنا تھا design آج کی ڈیٹ میں ہمارا complete ہو چکے تو جن لوگوں نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا وہ subscribe کر دیں تو اس کے بعد جو next lecture ہے وہ ہمارا back end کی جانے پہ ہوگا تو next lecture میں ہم ملتے ہیں تو جن لوگوں نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا وہ کہنی subscribe کر دیں تو اور description میں آپ کو میرے instagram کا link مل جائے گا اگر کسی کا کوئی question ہو تو وہ وہاں پہ مجھے question بھی کر سکتا ہے flutter سے related thanks for watching اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ